موسیقی گرکت پال سنگھ یوٹیوب چینل میں آپ کا سوال رہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ مینٹیری فارمنگ لیٹڈ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں آج کا ہمارا ایک ایک ایکسپریئنس ہے ارجن بشنوی جی کا وہ کہنا چاہتے ہیں جو گائے کھلے میدان میں چلتی ہے ان کا ہی صحیح معنی میں گھی ویدک ہوتا ہے دیکھئے جو گائے میدان میں چلتی ہے یہ گائے کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ان میدانوں میں چلنے والی کا ہوتا ہے جن میدانوں کے اندر چارہ ہو جڑی بھوٹیاں ہو اور سب کچھ ہو جن میدانوں کے اندر سوکا گھاس یا کوئی کھانے کی ایسی اچھی آئٹم نہیں ہے تو ان کا کوئی ایسا اچھا نہیں ہو سکتا ہے اگر پراتن سمیں کی بات کریں تو گھی کے اندر جو خوشبو ہوا کرتی تھی وہ آج کل نہیں ہے نہ ہی وہ کوالٹی نظر آتی ہے جو کہ پرانے ٹائم میں ہوتے ہیں لیکن ہم اس بات کو کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ آج کل کا یہ سارا سامان ملاوٹی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ملاوٹ نہ ہوتے ہوئے بھی صحیح گھی کے اندر بھی وہ خوشبو جو کہ آج کے تیس چالیس یا پچاس سال پہلے ہوا کرتی تھی آج کل نہیں ہے اس کا مین کارن یہ ہے کہ پرانے سمیں کے اندر جو گائے ہیں یا بھینس ہیں یہ سب چراغا میں چرنے جائے کرتی تھی اور چراغا بھی کھلے ہوتے تھے اور ان کے اندر کافی اچھے چارے اور جڑی بوٹیاں ہر طریقے کی ڈائیٹ ایویلیبل ہوتی تھی گائے کو جس یا بھینس کو جس طریقے کی بھی چیز اچھی لگتی تھی وہ اپنی مرجی سے کھا لیتی تھی دوسری بات رہے ہے ایکسرسائز کی پرانے سمیں کی اگر بات کریں تو دو چار کلومیٹر تو ہر کیٹل چراغا کے اندر جاتا ہی تھا لیکن اگر گرگائے کی بات کریں تو یہ جنگل کے اندر دس کلومیٹر ایک سائیڈ دس کلومیٹر ایک سائیڈ یعنی کہ ڈیلی کا بیس کلومیٹر آنا جانا کرتی دیکھی گئی ہے یہ میں نے خود دیکھا ہے میں نے بھی خود گرگائے بھی پالی ہے اب رہی بات یہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی بھی گائے یا بھینس کی بات کریں تو ان کو ہارٹ اٹیک کی بیماری بھی آنے لگ گئی ہے اس کا کارن مین یہی ہو سکتا ہے کہ آج کل کیٹل بندے رہتے ہیں گائے ہو یا بھینس ہو 24 گھنڈے گھروں میں بندے ہی رہتے ہیں اور اس وجہ سے اس بیماری کا بھی آگمن ہو چکا ہے گھی کی کوالٹی کی اگر بات کریں تو جو گھی پرانے ٹائم کے اندر جنگلوں کے اندر چرنے والی گائے کا ہوتا تھا وہ آج کی تاریخ کے اندر گھی ایویلیبل نہیں ہے کیونکہ وہ ڈائیٹ ایویلیبل نہیں ہے وہ رہن سہن ایویلیبل نہیں ہے اس وجہ سے گھی کی کوالٹی اور گھی کے ٹیسٹ میں کافی فرق آ چکا ہے جو درشک چینل پر نئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس لگا گنٹی کا بٹن ضرور دبائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے فینٹ کے ساتھ شیئر کریں آنے والے ٹائم میں آپ کس ٹائپ کی ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں تو میں اسی آدھار پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا دھنے والے موسیقی